لوگ کہتے ہیں شرک پور کے سب سے مشہور ہیں لیکن ایک بار یہاں کے آکے ضرور ٹرائے کریں لہور کے اندر تو آج میں آئی تھی مزنگ کے مشہور پراتھے ٹرائے کرنے میں وہاں پہ بیٹھی تھی میری نظر پڑی یہاں پہ یہ تھے کالا چھائے والا میں کہا چلو کھانے کے بعد چھائے پیتے ہیں چھائے تو آپ کو پتہ سب بھی لگا کے بیٹھے ہوئے لیکن یہ مشہور ہے اپنے گلاب جامون کی وجہ سے کالی چھائے کے ساتھ کالی لڈڈو کی وجہ سے تو میں نے کہا چلو بھئی آج یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں ٹرائے کرتے ہیں ویسے میں یہاں سے پہلے ٹرائے کر چکی ہوئی ہوں تو یہ ویڈیو میں سب آپ لوگوں کو بتانے کے لیے بنا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی یہاں پہ آئیں اور ٹرائے کریں اور جن جنہوں نے کر لیا وہ مجھے بتائیں کہ ان کو یہاں کے گلاب جامون اور چھائے کیسی لگی ہے یہ تقریباً تقریباً بھی ایک دن میں پندرہ سو سے دو ہزار کپ چائے کے بیچتے ہیں اور یہ ایک ٹائم میں ایک سو کپ چائے کا بناتے ہیں اور یہ مطلب بلکل ایسے ٹرے میں ڈال کے سرپ نہیں کرتے ایک ٹرے ہوتی ہے اس کے اندر کپس ہوتے ہیں اور یہ جا کے ایسے سے کپ پکڑا دیتے ہیں تو یہاں پہ جن کے آگے ہیں گلاب جامون اور یہ گرم بھی ہیں اور اس کو اسٹیل کے اس کے اندر سرپ کیا ہے اسٹیل کے چمچ کے ساتھ ویسے میں نے گول گلاب جامون کھائے ہیں لیکن یہ تھوڑے شیب میں چھینج ہے یہ لمبے لمبے ہیں تو کھا کے دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں شرک پور کے سب سے مشہور ہیں لیکن ایک بار یہاں کے آگے ضرور ٹرے کریں لہور کے اندر یہ بہت مزے کا گلاب جامون ہے اور اتنے گرم ہے اور اس کا یہ جو یہ سویٹ سویٹ والا پانی ہے نا یہ تو بہت ہی مزے کا ہے اگر آپ سب بھی یہ مزیدار سی چاہے اور گلاب جامون ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا کرتبا چوک بلکل کارنر پہ کالا چاہے والا سب سے مشہور آئے ہیں آپ پہ تو آپ آکے ان کی چاہے اور ان کے گلاب جامون ضرور ٹرائے کریں دونوں بہت ٹیسٹیاں اور گرم گرم اور فریش ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا میں ویڈیو پنا رہی ہوں یہ ٹرے بھی دکھا دو ورنہا مجھے کبھی ٹرے نہیں ملی ایسی ہاتھ میں کپ دے جاتے ہیں چلو میری کچھ تو عزت ہے اے ویڈیو کی وجہ سے